نورِ رمضان ہم یہاں پر موجود ہیں ابھی تمام ہمارے حاضرین اس وقت سہری کر رہے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں سہری کر رہے ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ اب سہری کے دوران ہی تھوڑی سی گفتگو جیسے ہم نے کل کی تھی نادخوانی کے حوالے سے نادخوانی کے حوالے سے سبھی رحمانی صاحب سے ہم استفادہ ناد کی صورت میں بھی کرتے ہیں اور اب ہم نادخوانی کے ٹاپک پر نادخوانی کے موضوع پر کچھ اہم ان سے گفتگو کرتے ہیں جی سبھی صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اچھا اب یہ بتائیے مجھے بڑا سامنے کا سوال ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے کھانا پہلے کھانے تو پھر پڑھا نہیں جاتا جب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیٹ اگر بھر گیا تو ہمارے اندر تاکت آج ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کی اپنی کیتکت کیا ہوتا ہے بہتر کوئی پڑھنے والا پرفارمنس کے لیے بہتر پرفارمنس کے لیے کھانا بات میں کھانے میں اس لیے کہ بہرلال میدے میں جب بزہ ہوتی ہے تو ادبوجھ پورے بھی بھولتا ہے خالی ٹنکی سے آواز آدھا خالی ٹنکی سے آواز نہیں آتی ہے آواز کوترلے سے آتی ہے لیکن مثال ہے خالی ٹنکی اس وقترلے سے آواز نکالنے کے لیے پھے پڑوں پر اور باقی آزہ ہو جوارے پر اس کا اثر پڑھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس اثر پڑھنے میں ہر چیز متعصر ہوتی ہے اس لئے اگر میدہ خالی ہو یا بہت کپ ہرا ہوا ہو تو جیادہ پرفورمنس آسانی سے کھڑھتا ہے مجھل میدے کے ساتھ کوئی بھی کام پڑھنا ہی نہیں کوئی بھی کام آپ جیادہ آسانی سے نہیں کر سکتے اور ہم ماشاءاللہ سارے کے سارے بری سغیر مخشکرہ کے ہیں تو ہم میدے کو گلے تک پڑھنے کیا ہوتا ہے بھی کام آپ سے مجھے کوئی کھا لوگ کھا سکتا ہے یا نہیں آپ کو بھارڈ کرنے سے مناد یہ ہے گوہ بھرانا نگی چاہرہ پڑھنے کیا لیکن ہم چاہے جیسے بھی کھانے کے بات کرتے رہے ہیں لیکن اپ سے موکے بات کرنے کے لیے بھی انسان اگر اقرکہ لے بھی انسان اس لیے بھوکا لے بھی咱 ایک دوست ہے ورے بے بیشکہ میرا بیشتہ بے بیشتہ اور ایک آپ ہے اللہ اللہ نا آسانی اللہ دو چیزیں میں بولوں گا نات خوانی نات پڑھنا جیسے سلام پڑھیں نوہ پڑھیں مرسیہ پڑھیں اچھا قیرت کا بھی خاص میٹر ہوتا ہے خاص ایک انداز ہوتا ہے آپ نے کبھی قیرت اس میں ایک پہلو اور بھی میں ڈسکس کر دوں کہ یہ جتنے ہماری روحانی عبادات ہیں اور ان کا تعلق آواز سے بھی سوفیہ کا طریقہ بھی عراق اور علماء کا طریقہ بھی عراق کے عبادت میں خراک سے جو وفلت پیدا ہوتی ہے نا خراک کو فوراں کھانے سے ایک بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے اور عبادت میں مستحدی کے لیے بھی لوگ غزہ کو بعد ہی میں لیتے ہیں لنگر بھی آپ دیکھیں ہر محفل میں بعد میں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ عبادت میں طبیعت بوجل نہ ہو اور یہی حال ان چاہے قوالی ہو چاہے قرد ہو چاہے نادخانی ہو چاہے سوزخانی ہو سب کے سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کام سے پہلے پورے طور پر پوری کیفیت سے پورے ہوش و حواظ سے پوری طبیعت کی آمادگی سے گزر جائیں اور اس کے بعد پھر کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو روحانی پہلو اور سوفیہ بھی اس بات کا اعتمام کرتے تھے کہ ذکر کی محفل میں اس خاص طور پر سما کی محفل میں اگر وضو کر کے بیٹھے ہیں عیشہ سے تو پھر صبح فجر بھی اسی وضو سے نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ غزہ لیں گے تو اس کے ساتھ پھر انسانی مسائل بہت ساری ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں پاک ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں پاک ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اسی طرح ہم جو تربیت دی گئی ہے تعلیم و تربیت یہی ہے کہ جب آپ ہم پڑھیں نماز پڑھیں تب بھی باوضو ہو کر ہی پڑھیں یقیناً ہونا چاہیے اچھا میں نے چیز فیل کی ہے کہ جب آپ باوضو ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ابھی نماز پڑھنے میں آپ شیطان غالب آرہ ہے شروع میں اور اس وقت ایک لمحہ ہوتا ہے کہ انسان بھٹک جائے یا سمر جائے وضو کر لیا انسان فریش ہو جاتا ہے ایسی طرح جب ہم ناتفانی سے پہلے کہ نوخانی کرنے جائیں سلام پڑھنے جائیں مانکوات خانی کریں ہم پہلے وضو کر لیتے ہیں آشا وضو کرنے کے بعد نا ایک الگ روحانی طاقت آجاتی ہے اس کا سائنسی بھی توجیح ہے اور ظاہر ہے کہ روحانی بھی ہے ایک شیلڈ آپ کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے کور کر لیتی ہے تو ظاہر ہے کہ جتنی ایسی ریزز ہیں جو روحانیت سے متصادم ہیں وہ پھر آپ کے جسم تک پہنچ نہیں پاتی ہیں ایک کور میں ہو جاتے ہیں آپ کوج میں آ جاتے ہیں یعنی الہام بھی تو پاکیزگی میں ہو جاتا ہے اور وہ اندر اور باہر دونوں جگہ سے آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں اس لیے احتمام اسی بات کا کیا جاتا ہے اور یہی تربیت بھی ہے با وضو ہو کر اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کریں عبادت کے آداب میں بھی ہے اور عبادت کی کیفیات کو عروج دینے کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں نا ہم نات پڑھتے ہیں آپ بھی جب نات پڑھتی ہیں تو آپ کے بھی ذہن میں یہی تصور ہوتا ہے کہ مجدی کی نات پڑھنی ہے یعنی مسجد نبی کا ذکر کر رہا ہے تو کمبہ دی خزرہ سب سے پہلے نگاہوں میں آتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی کیونکہ زیارت ہے جب ہم فزیکلی طور پر زیارت کے لیے جاتے ہیں تب بھی وضو کر کے جاتے ہیں تو ہمیں تصور میں بھی اگر زیارت کرنے ہیں تو باوضو کر ہی کرنے ہیں آپ کی کیفیت نات پڑھنی کے وقت کیا ہوتی ہے یعنی جیسے ابھی آپ ایک بحج تاریخ ہوا ایک رکت آمیز آپ کا جارداز تھا ابھی بھی آپ سبی بھائی کے پڑھنے کے دوران بھی اسی تصور میں چلی گئی تھی ہے خود ہی پڑھتی ہیں تو تصور میں جاتے ہیں یقیناً جب تک آپ اس تصور میں نہیں جاتے آپ دل سے پڑھ نہیں سکتے محکم علمت فرمات ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے تو دل سے جب آپ پڑھیں گے تو وہ سگنل کنیکٹ کریں گے سننے والوں کو بالکل ایسا ہی کاری نومان صحفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں پیرت کے حوالے پر مجھے بتائیے کہ جی مائک میں لیتا ہوں پیرت جس وقت ہم کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کاری نومان مولا میں بقاعدہ پیرت کا کمپیٹیشن ہوتا ہے بچوں گا مختلف لہجے ہوتے ہیں تو یہ لہجے آپ کو اس وقت بنانے پڑھتے ہیں یا اس کی پریکٹس پہلے سے ہوتے ہیں یا آواز کو چینج بھی کرنا پڑھتا ہے ایک تو لہجہ پلس آواز یعنی اگر آپ ترکی کے انداز میں پڑھ رہے ہیں یا آپ لبنان کے انداز میں پڑھ رہے ہیں یا سعودی عرب کے انداز میں پڑھ رہے ہیں تو انداز بھی فالو کرنا ہے یا آواز بھی اس کے حساب سے چینج کرتے ہیں بسکلی سات مقامات ہیں سات مقامات سات مقامات اچھا پہلے پیات سات سات نام بھی بدا کرتا ہے پیات، رست، سیکہ، نیہاں آجم، سبہ، ہجاز سات مقامات ہیں اور بڑے جو خرہ یا آپ اسے لہجے بھی کہ سکتے ہیں سات لہجات اسی میں ہی پھر انسان پڑھتا ہے آپ اس پر پڑھتا ہے قرات ان سات لہجوں میں ہوسکتی ہے اور ہوتی ہے ہوتی ہے اب کس قاری کا کیا ذوق ہے وہ کس لہجے سے زیادہ مانوس ہے اور اس میں زیادہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے جیسے یہ بتائیں گے کہ یہ کس لہجے میں پڑھتا ہے آپ نے نادخوانی بھی ساتھ ساتھ آپ نے کہا ابھی مجھے آپ بریک میں ایک ناد سنا رہے ہیں ہم آپ سے ٹرانسویشن میں کسی وقت بھی ایک ناد بھی سنیں گے کیونکہ قرات آپ پڑھتے ہیں اب آپ نے ناد کی صورت کبھی اتنا نہیں سنا اتنا ہوتی لہجے سے بھی ایک کیفیت تاری ہوتی ہے انسان کے اوپر اچھا اب ہم ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ لیتے ہیں یہ ہماری گفتگو بھی چلتی رہی گی اس کے بعد کلام بھی ہوں گے اتنے آپ سہری کر لیں ہم بھی سہری کر لیتے ہیں پھر ہم آپ سے تھوڑے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں دیکھتے رہیے نورِ رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم نورِ رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدین ہم سب یہاں سہری کر چکے کچھ لوگوں بھی کر رہے نہیں لہوہر میں سہری کا انتہائی وقت ہونے والا ہے اور جہاں سیری کا انتہائی وقت ہونے والا ہے وہاں منات کا اتدائی وقت اب شروع کرتے ہیں سلمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب دستر خان پر بیٹھ کے کوئی دستر خان برکت کی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ جتنی دیر انسان دستر خان پر بیٹھتا ہے تو اللہ دستر خان کی برکت سے وہ حصہ وہ وقت جو دستر خان پر صرف کیا جاتا ہے وہ آپ کے عمر کے حصے میں شمار نہیں ہوتا اور کیا ہی اس بات کو دوبالہ کر دیا جائے کہ ناتی رسول نے بغول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز کیا جائے سلمہ 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 آپ ہی کا ایک کلام پڑھنے کی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جزاکت میں نے سکرینے سے میں نے سکرینے سے ناتے شہر کم کی ہے میں نے سکرینے سے ناتے شہر کم کی ہے شیر باد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے شیر باد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے یہ خیال رہتا ہے یہ ملال رہتا ہے یہ ملال رہتا ہے مدہت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے مدہت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے میرے ساتھ چلتی ہے برکتیں درودوں کی میرے ساتھ چلتی ہے برکتیں درودوں کی میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے ایک عبادت ہے اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے میں نے اس قرین سے ناتے شہر رقم کی ہے شیر بعد میں نے کھا پہلے آنکھ نم کی ہے شیر بعد میں نے کھا پہلے آنکھ نم کی ہے بہت خوبصورت کلام سبھی بھائی نے اس کلام کو پڑھا تو ہے لکھا بھی خود ہے بھائی کیا خوبصورت کلام شیر دیکھو اسے میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شب دور آیا میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا جب سے یہ شعور آیا ناتے مصطفیٰ لکھنا عابرو قلم کی ہے شیر بعد میں لکھا مصطفیٰ لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے واہ واہ وہ ایک بات سن لیں کہ اس وقت ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ آزم چشتی صاحب تھے مولانا زہوری قصوری چند ایک بڑے نام اس وقت ہم خوش قسمت ہیں کہ عالم نات کے اندر پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر جو چند ایک ہاتھ پہ انگلیوں پہ گنے جاک سکتے ہیں لوگ چوٹی کے سرے فیرس ان میں سرے فیرس میں پھر سرے فیرس بلکہ مجھے کہتے ہیں نا کہ جب دن گزر رہے ہوتے ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وقت کم ہو رہا ہے سبی بھائی ہمارے پاس پانچ دن کے لیے ہیں اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے لیکن اس ٹرانس میشن کی میں بات کر رہا ہوں پانچ دن کے لیے ہیں کل آپ اور ہوں کے یقین کریں دستر خان پر بیٹھا ہوں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ ہماری ٹرانس میشن چھوٹے ہیں میرا بھی جی بہت لگا رہا ہے اس لیے کہ زا رہا ہے ایک تو یہ ٹرانس میشن رمضان کی ٹرانس میشن ہے آپ کا چینل ماشاء اللہ ایک امدہ چینل ہے اس نے بہت سلیقے سے اس کا اتمام کیا دوسرا ہے کہ یہ آپ کی پہلی ٹرانس میشن ہے اس لیے یہ میری زندگی میں بھی ایک تاریخی لمحہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے ایک بڑے کام کا آغاز کیا اور اس بڑے کام کے نکتہ آغاز پر میں اس کی حوصلہ افضائی کے لیے اس کے ساتھ موجود ہوں سبھی بھائی نے مجھے کل ہی یہ بات کہی تھی میری ایک بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک چینل پر کمیٹڈ تھا لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرا چھوٹا بھائی فرحان پہلی بار رمضان ٹرانس میشن میں میز بانی کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس فرحان کو سپورٹ کرنے کے لیے جاؤں تو میں آج آن ائر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ گاہے با گاہے اگر دوبارہ وقت ملے ہماری ٹرانس میشن کے لیے تو آپ ضرور کراچی سے لاہور کشید تھے ناظرین آپ دیکھتے رہیے ابھی ٹرانس میشن خاتم نہیں ہوئی ہے ابھی بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی علماء اکرام کی گفتگو بھی ہوگی حفلے سما بھی ہوگی اور لاتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی انشاءاللہ اگر اس کے بعد پھر وقت ملے تو ٹیلیویجن دیکھئے نورِ رمضان ہمارے ساتھ